مزجد نبی کا واقعہ مقدمے اور گرفتاریاں شروع شیخ رشید کا بھتیجہ عمرہ دائیگی کے بعد اسلام آباد پہنچتے ہی گرفتار شیخ راشد شفیق کا ایک روزہ جسمانی ریوان منظور فیصل آباد اور راولپنڈی میں کیسز درج عمران خان شیخ رشید فوا چودری شہباز گل سمہ دیگر افراد نامزد عمران خان شیخ رشید راشد شفیق کے خلاف ایک اور درخواست سامنے آگئی مزجد نبی میں منصوبے کے تحت ناربازی کی گئی تھانا مارگلہ اسلام آباد کو دیگئی درخواست کا مطین یہ میری جان کے درپے ہیں میں نے آج تھانا سیکرٹیریٹ میں درخواست داخل کر دی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں نواز شریف، شباز شریف، حمزہ شریف، سلمان اس کا بھائی اور خاص طور پر یہ اجرتی قاتل گندہ آدمی بکواس جملے استعمال کرنے والا جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں ساتوں آدمیوں کے خلاف میں تھانا سیکرٹیریٹ میں درخواست دیا ہوں آصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ پنجاب میں گند پھیلے میری جان کو خطرہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید کا الزام خانہ کوہسار میں سات افراد کے نام لکھ کر دیے گئے مجھے کچھ ہو جائے تو ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے مجھے اور عمران خان کو گرفتال کیا گیا تو اسلام آباد لوگوں کا سہلاب آئے گا ملک کے حالات خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے مہے کا مہینہ خوفناک ہے پنجاب میں رانہ سران کے ذریعے گن ڈالا جائے گا سابق وزیر داخلہ ان کو گرفتار کیا جائے گا عمران خان جو ہے یہ ایک فتنہ ہے اس وقت یہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے یہ ملک میں فتنہ اور فساد پہ لانا چاہتا ہے یہ ایک نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ یہی کام اس نے پہلے چودہ سے لے کے ڈھاراندہ کیا وہی کام جو ہے وہ اب اس کے حکومت سے نکلنے کے بعد شیخ رشید کی بات لینے تو کہہ شیخ رشید یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کل جا رہے ہیں وہاں پہ اور دیکھیں گا وہاں پہ ان سے ہوتا کہ ہے مسجد نبی منار بازی عمران خان اور شیخ رشید کی گرفتاری کا اندیا عمران نیازی اپنے ذاتی انتقام کے لیے ملک میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں ذمہ دار افراد کو کرتائی طور پر محفی نہیں دی جا سکتی اس طرح کی منصوبہ بندی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی سعودی عرب نے گرفتار کچھ افراد کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو حکومت کو نواز شریف کی سزا ختم کم یا محتل کرنے کا احسیار حاصل ہے تاہم اس معاملے پر غور نہیں کیا جا رہا وفاقی وزیر داخلہ عمران خان کے حکم پر مسجد نبوی کی پلاننگ ہوئی وہاں لوگوں کو اشارے کر کے ناروں پر اکسایا گیا پی ٹی آئی ٹرائمین وزیر آزم ہاؤس سے بم پروف کاری کے ساتھ لے گئے پہلی بار سعودی عرب کے ساتھ سٹویٹیجک پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں مریم وارنگ سے آئین اور قانون کو پاوال کرنے کی بیماری وفاق سے چلی صدر اور گورنر پنجاب کو بھی اناکی بیماری لاحق ہوئی عمران خان کی نظر میں عدالت کے فیشت اہمیت نہیں رکھتے پرویز اللہی کو شکوا اپنے آپ سے کرنا چاہیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع پر قانون اپنا راستہ لے گا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی بھاولپور میں گھرش پرست عمران خان نے شریف خاندان کے کیسز پر وائٹ پیپر جاری کر دیا اب ان کو این آر او ٹو ملنا شروع ہو گیا جس وجہ سے وائٹ پیپر جاری کیا شریف فیملی پر چالی سے پینتالیس عرب روپے کے ستولہ مقدمات چل رہے ہیں سارے کیسز ہمارے دور سے پہلے کے ہیں صرف مقصود شفراسی والا کیس پی ٹی آئے دور میں بنا نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی حکومتوں کو دو دو بار کرپشن پر نکالا گیا نون لیگ اب اپنے مقدمات ختم کرے گی شہباز شریف نے آتے ہی تفتیشی افسران تبدیل کیے خطرہ ہے ان کے مقدمات کا ریکارڈ غائب کر دیا جائے گا جرمین تحریک انصاف کی پریس کانفرنس یوسف رضا گیلانی نے قوانین میں نرمی کی آصف زرداری نے توشہ خانہ سے تین بلٹ پروف گاڑیاں نکلوائیں نواز شریف نے دس سال بعد ایک گاڑی کو قانونی کرا دیا یہ نیپ کا کیس ہے اب پھر یہ دونوں پارٹیاں مل کر مرک کو لوٹیں گی ان کو انتاظہ نہیں لوگوں کو ان پر کتنا خصہ ہے شیخ رشید کے بھتیجے کی گرفتاری شرمناک ہے عمران خان کی نیوز کانفرنس مدینہ منورہ میں ناروازی پی ڈی ایم سٹیرنگ کمیٹی کا چھ مائے کو یوم حرمت رسول منانے کا فیصلہ جمعے کی نماز کے بعد ملک بھر میں اجتماعت ہوں گی شراہد خاکان اباسی کی ذرے صدارت اجلاس آج سے ہی تیاریوں کے آغاز کی ہدایت سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک کے پاس موجود تین عرب ڈالر کی واپسے کی مدد میں توصیح کر دی پاک سعودی سپریم کارڈینیشن کانسل کے تحت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ موشی تعاون جاری دکھنے کا عیادہ وزیراعظم شہباز صریف کے دورے سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ جاری گورنر پنجاب کو ہٹانے کا مشن وزیراعظم نے دوبارہ سمجھے ایمان صدر کو بھیجبا دی صدر ماملکت نے پہلی سمجھے مسترد کر دی تھی نئی ایڈوائز کے دس دن بعد عمر سرفراز چیما منصب سے ہٹ جائیں گے گورنر پنجاب پھر اڑ گئے وزیراعظم شہباز کی کابینر سے حلف نانیلی کا فیصلہ غیر قانونی کیابنٹ سے کیسے اٹھ لے سکتا ہوں عمر سرفراز چیما شدید گرمی میں بدترین لوٹ شہری شہری دوہرے عذاب سے دو چار کراچی لاہور فیصل آباد پرشاور سمیت ملک بھر میں بجلی کا شدید مہران شہری علاقوں میں آٹھ سے دس دہات میں بارہ گھنٹے بطی بند دن کو سکون ہے نہ رات کو چین کس سے فریاد کریں لوگوں کی دوہائی پاکستان میں شروال کا چاند دیکھنی کے لیے مرکزی رویت حلال سمیتی کا اچھلا ساتھ ہوگا سعودی ارد سمیت فریجی ممالک میں ایدوال فیتر کل منائے جائے گی افغانستان میں آج ہی اید کی خوشیوں کے رنگ اید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کیا ابائی علاقوں کو واپسی بس اڈو پر رش ٹرانسپورٹرز کی لوٹ مار من مانے کی رائے کی وصولی پر مسافر پریشان انتظامیہ غائب کوئی پوچھنے والا نہیں زمین یہاں پہ نہیں ہے کوئی ان پہ ایکشن نہیں ہو رہا جس کا جو دل کر رہا ہے اپنی مرضی کا قرائے لے رہا ہے غریبوں کو لوٹ رہے ہیں یہاں پہ تو ہم اکموز سے تھوڑی سی کوئیسٹ کرتے ہیں کہ پلیس ان کی اوپر بھی ایکشن لیا جائے چاہیے کہ یہ دے غریب انسان کو پردیسی ہے ان کو تھوڑی بہت انہوں نے ریلیف دینی چاہیے لیکن نہیں وہ اپنی مرضی کر رہی ہے اب یہ تیسرا دن ہے رش کی وجہ سے تیسرا دن ہے ہم رات کو بھی تین ویجے گیاں سے وہاں یہاں سے واپس دو گھنٹے سے ہم ادھر کھڑے ہیں ہم اینا ٹکٹ دی جارہی ہے نہ ہمیں کچھ بتایا جارہا ہے اور قومی ٹرکیٹرز کو نئے سینچر کانٹریکٹ دینے کے لیے مشاورت کا آغاز خوشدل شاہ، وسیم جونئر اور محمد حارس کو ملنے کا امکان حسن علی اور فہی مشرف کی کانٹردری تبدیل ہوگی سرپراز احمد اور محمد حسن حسن ہی ہوں گے